یہ حدیث شریف جب میری نظر سے گزری تو جسم پہ ایک سرسری ایک جرجری تاری ہو گئی اور ایک حیرت اور حیجان کی کیفیت سے گزرنا پڑا اور ایک دم سالوں پہلے جو واقعہ انٹرنیٹ پہ کام کے دوران میں ایک نیوز کی صورت میں ملا تھا اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ کوئی دوہزار دس کی بات ہے ان دنوں انٹرنیٹ پہ میرا کام ہوتا تھا اور زیادہ تر میرا جو کام تھا وہ انفرمیشن گیترنگ اور ٹکنالوجی پہ ریسرچ اور اس طرح کی چیزوں پہ کام ہوتا تھا تو تقریباً کوئی مئی دوہزار دس میں ایک خبر میری نظر سے گزری جو مجھے بڑی عجیب لگی کہ ساؤتھ امریکہ میں گوتیمالا سٹی میں اچانک زمین جو ہے نا وہ ایسے ہوا کہ ایک فیکٹری تھی ایک دو تین منزلہ گھر تھا جس کو ایزا سمال فیکٹری یوز کیا جا رہا تھا تو اچانک ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈلی وہ پوری زمین کے اندر ایک بلکل آلماس راؤنڈ سراخ ہوا جو پینسٹھ فیٹ چوڑا تھا اور تین سو فیٹ ڈیپ تھا اور وہ پوری فیکٹری اور اس کے آس پاس بھی کچھ مکان اور ان کی دیواریں وہ پوری زمین کے بلکل اندر کلیپس ہو گئی اور اس کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی تھا اور کچھ سمان اور ہر چیز جو ہے وہ زمین میں کلیپس ہو گئی یہ خبر مجھے بڑی عجیب لگی کہ یہ کیسے ہوا کہ زمین تو پوری فلڈ ہوتی ہے نیچے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی امٹی گیپس ہیں تو وہ اتنے عرصے سے کیسے ٹکے ہوئے تھے کہ اس کے پر پوری تین منزلہ سٹوری اور سب کچھ موجود تھے یہ اچانک کیسے ہوا اور کوئی زیادہ اس کے انڈیسٹینڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سانٹیفک ریزنز دی گئیں کہ زمین کے نیچے سے کوئی ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے کچھ ایسی لیئرز کریئٹ ہو گئی کہ وہ وہاں پہ امٹی ایریا کریئٹ ہو گیا پھر والکینو اس ایریا میں اس کے ایفیکس بتایا جاتے ہیں اور بھی کچھ جیولوجیکل ریزنز بتایا جاتی ہیں کہ اس طرح کے چیزیں ہوئیں بات عجیب لگی لیکن مجھے یاد رہ گئی کافی عرصے کے بعد کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میری نظر سے گزری اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی تکون عشر آیات کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں نمبر ایک طلوغ الشمس من المغرب یہ جو ترتیب اس روایت میں ہے یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس میں انہوں نے ظاہر ہونا ہے لیکن اس ترتیب سے بتائی گئیں نمبر دو وَددجالی نمبر تین وَددخانی نمبر فور وَددابتی نمبر فائف وَيَاجوجُ وَمَاجوج نمبر سیکس وَخُرُوجُ وَعِسَ ابْنُ مَرْيَم نمبر سیون وَخُرُوجُ وَعِسَ ابْنُ مَرْيَم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَلَا سَتُ خُصُوف تین جگہ سے زمین کا دھسایا جانا اب نمبر سیون پہ آ جائے گی خَسْفِ الْمَشْرِق مشرق سے زمین کا دھسایا جانا وَخَسْفِ الْمَغْرِب اور مغرب سے زمین کا دھسایا جانا وَخَسْفِ بِجِزِیرَةِ الْعَرَب اور جزیرہِ عرب میں زمین کا دھسایا جانا نمبر نو ہو گیا نمبر دس وَنَارُ تَخْرُجُ مِنْ قَعْ عَدْن اور عدن کی جانب سے ایک آگ کا نمودار ہونا یہ حدیث شریف جب میری نظر سے گزری تو جسم پہ ایک سرسری ایک جرجری تاری ہو گئی اور ایک حیرت اور حیجان کی کیفیت سے گزرنا پڑا اور ایک دم سالوں پہلے جو واقعہ انٹرنیٹ پہ کام کے دوران میں ایک نیوز کی صورت میں ملا تھا اس سے تانہ بانہ ملتا ہوا نظر آیا کہ یہ زمین کا دھسایا جانا جس کو لوگ جیولوجیکل ریزنز یہ وہ کہہ رہے ہیں اویسلی جیولوجیکل ہی وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اللہ کا عمر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا اور یہ ون اف در ریزنز تھی جن کے اوپر میں غور کرتے کرتے اس طرف میرا دھیان گیا اور اس نتیجے کی طرف میرا دھیان ہونا شروع ہوا کہ اگر وہ چیزیں جو ہم بڑی دور سمجھ رہے تھے ہماری نظروں کے سامنے ہو گئی ہیں تو شاید قیامت کی باقی نشانیاں بھی بلکل قریب ہیں پوری ہونے میں یہ گوتیمالہ سٹی مدینہ شریف کے مغرب میں آتی ہے مغرب کی ڈائریکشن میں آتی ہے مکمل مغرب میں تو نہیں ہے لیکن مغربی ڈائریکشن میں آتی ہے مغربی ڈائریکشن میں آتی ہے مغربی ڈائریکشن میں آتی ہے